بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی عام صاحبیوئرز آج ہم بنارے رمضان اسپیشل چکن پکوڑا کی ریسیپی چکن پکوڑا بنانے کے لیے ہمارے پاس ہے 200 گرام چکن بانلیس چکن بانلیس کو ہم نے کیوپس کی شیپ میں سرکے سے کٹنگ کروا کے رکھا ہے اور اس کو اچھے چکے سے ہم نے واش کر لیا تھا اب اگین سے ہم اس کو کریں گے واش اور وہ بھی سرکہ لگا کے دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا سرکہ سرکہ لگا کے دس پندرہ منٹ ہم چکن کو ایسی رکھیں گے ریسٹ کے لیے اور دس منٹ بعد ہم چکن کو اگین واش کر لیں گے اور جس میں مسائلے چاہیں گے ان میں ہیں ریڈ چیلی پاورڈر ہلدی پاورڈر خوشک دھنیا تکا مسائلہ اور زیرہ پاورڈر نمک آپ حسب زائقہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ون ون ٹی سپون ہر چیز سارے مسائلے ون ون ٹی سپون لے ہیں اور دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا لیمان جوس لیمان جوس سے ایک تو ہماری چکن میں کھٹاس آئے گی اور دوسرا بہت مزی کی بہت سے کس بھی تیار ہوں گے اور اندر سے جوسی ریڈی ہوں گے ان سارے مسائلہ کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو مرینیٹ کر کے رکھیں گے جتنی دیر زیادہ آپ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ چھے اس کا ٹیسٹ آئے گا اور اندر مسائلہ رکھ جائے گا تو اس میں ہم آبیٹ کریں گے بیسن چار سے پانچ ٹیبل سپون جائے گا بیسن کیونکہ ہم چکن پکوڑا نہ رہے ہیں اور بیسن کے وغیر تو پکوڑے بن نہیں سکتے اس لئے بیسن کا ایٹ کرنا ضروری ہے اور اس میں اوپسنل چیز ہے ایڈرک لیسن کا پیسٹ اگر آپ چاہیں تو ایڈرک لیسن کا پیسٹ بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن بہنے کی نہیں آئٹ کیا تو بیسن لگا کے زیادہ دیر آپ نے نہیں چھوڑنا کیونکہ پھر پانی نکلائے گا اس میں سے اور کڑاہی میں ہم نے آئل کو آلریڈی گرم کر کے رکھا ہوا تھا فلیم آپ نے لو بھی نہیں رکھنی اور ہائی بھی نہیں رکھنی آپ نے میڈیوم فلیم پہ فرائی کرنا ہے اگر آپ لو پہ فرائی کریں گے تو اس کے پر سے مسالہ جو ہے وہ تر جائے گا ٹھیک سے فرائی بھی نہیں ہوگا اگر آپ ہائی فلیم پہ کریں گے تو چکن اندر سے کچھ رہ جائے گی اور باہت سے جل جائے گی اسے لئے میڈیوم فلیم پہ آپ نے چکن کو فرائی کرنے آپ ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کام آئل یوز کرنا چاہ رہی ہوں زیادہ آئل یوز نہیں کرتی میں اس لئے میں ڈی فرائی نہیں کر رہی اس چکن میں زیادہ چمچ مت چلائیے گا ورڈا اس کے اوپر سے مسالہ اتر جائے گا سٹیل ایسے ہی آپ اس کو فرائی کرتے رہیں اور جب آپ کو لگے ایک سائر سے چکن ہماری فرائی ہو چکی ہے تو پھر اس کی سائر چینج کریں گا کسی بھی چیز کی مدد سے تو اگر آپ اس طرح سے چکن فرائی کریں گے تو آپ کی چکن اندر سے جوسی اور سوفٹ مینے کی باہر سے کرسپی تیار ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو آئلہ بہت کم لگ رہا تھا لیکن جیسے یہ چکن فرائی ہونے لگ گیا تو ہمارا جو آئل ہے یہ ہی ہمیں ایکسٹرہ لگ رہا ہے اس لئے بہت زیادہ آئل یوز نہیں کرنا چاہیے وہ صحت کے لئے بھی اچھا نہیں ہوتا اور یہ سٹک کی مدد سے ہم اس کو اس کے ساتھ چینز کرتے ہیں چکن کی اور ایسے ہم اس کو ہلائیں گے آپ چکن کا کلر چیک کر سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آگے ہیں اور ہمارے چکن پکوڑا بن کے رہ دی ہے آپ مجھے بتائیے گا آپ کو اسی بھی کیسے لگے اپنا کیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی